اسلام علیکم अब का शिल स्कोप क्या होता है यह टॉपिक में जाकि हम इसको अची तरह से डिसक्स करेंगे तो इस वीडियो को पूरी तरह से एन्ट तक देखें तो आपका जो कांसट है वो क्रिस्टिल किलियर हो जाएगा इंशा अलाह जी लेट इस्टार भीक नउ انسٹرومنٹ which is used to display the magnitude of electric current and potential مطلب یہ کس لیے ہم موسنیم کس لیے use کرتے ہیں ہمارے لیب کے اندر یا لیبورٹریس کے اندر جو کرنٹ کی جو میرمینت ہوتی ہے یا چینجنگ کرنٹ کی یا چینجنگ پوٹنچل کی جو میرمینت ہوتی ہے وہ اس کو ڈسپلی کیا جاتا ہے آن سکرین کی اوپر اب وہ سکرین کی جو ونڈو ہوتی ہے یا تو وہ سرکولر میں ہوگی یا تو پھر وہ سکوائر میں ہوگی اچھا اس میں جو اس کے بیسٹ ایگزمپلز ہیں اس کیتھوڈری اوسیلسکوپ کے آپ کے پرانے دور میں جو ٹی ویز آتے تھے بڑی باڈی والے ٹی ویز آتے تھے ان کے اندر کیا ہوتا تھا ایک پکچر ٹیوب ہوتا تھا ایکچول میں وہ کیا تھا وہ کیتھوڈری ٹیوب تھا وہ اور دوسرا جو پرانے کمپیوٹر میں ایک بڑے بڑے مانیٹر آتے تھے تو ان مانیٹر کے اندر بھی آپ کے پاس کیا ہوتا تھا ان کے اندر بھی ایک کیتھوڈری ٹیوب ہوتا تھا تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کیتھوڈری اوسیلسکوپ کنسس فالوئنگ 3 کامپوننٹس نمبر 1 ایکٹران گن ویز کنٹرول گریٹ نمبر 2 ڈیفلیکٹن پلیٹس نمبر 3 سکرین اب یہ اس کے تین کامپوننٹس ہیں سب سے پہلے ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ سٹارٹ کریں گے الیکٹران گن سے اب الیکٹران گن کیا ہے الیکٹران گن میں کیا ہوگا الیکٹران گن کنسسٹ ہوتا ہے آف ان الیکٹران سورس اور وہ الیکٹران سورس کیسے ہوگا کس طرح سے الیکٹران جو ہے اس میں سے اجکٹ ہوں گے کس طرح سے تو وہ ایک فلائمنٹ ہوتی ہے فلائمنٹ ہیٹیٹ فلائمنٹ electrically وہ heated ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے وہ ایک cathode ہوتا ہے جو electrons کو eject کرتا ہے جب electrons eject ہوتے ہیں تو electron girl also has an electrode called grid اب اس grid کا کام کیا ہے for controlling the flow of electron اس grid کا کام ہوتا ہے electrons کو control کرنا اب جو grid ہے وہ control ہوتی ہے وہ connected ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ وہ negative terminal کے ساتھ کیونکہ electron کے اوپر خود ایک negative potential ہوتا ہے negative charge ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ جو controlling grid ہے اس کے ساتھ جو negative potential تھے تو وہ کیا کرے گی تو اس کے اندر جو electrons ہوں گے وہ آپس میں repel کریں گے repel کرنے سے اور زیادہ electrons جو ہیں وہ emit ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ ایک بیم کی صورت میں بیم کی صورت میں جا کے کہاں پہ فوکس کریں گے وہ واقع فوکس کریں گے کس کے اوپر وہ آن سکرین کے اوپر اس کو فوکس جا کے کریں گے اس کی بات پھر کیا ہوتا ہے ایک اینوڈ آتا ہے اب اینوڈ کی اوپر کیا ہوتا ہے positive charge ہوتا ہے اس positive charge کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جیسے وہ electron beam اس اینوڈ سے پاس ہوتا ہے اس سے گزرتا ہے تو اینوڈ جو ہوتا ہے وہ connect ہوتا ہے کس کے ساتھ وہ positive potential کے ساتھ تو جب positive potential میں سے وہ گزے گا تو یہ electrons کو اور زیادہ accelerate کرے گا اور جا کے کہاں پہ فوکس کرے گا وہ جا کے سکرین کے اوپر گریٹ کا کام ہے electron beam کو جو اس کی brightness ہوتی ہے اس کو بھی control کرتی ہے وہ جا کے کہاں پہ وہ سکرین کے اوپر اس کو control کرتی ہے the anode is connected to positive potential and hence is used to accelerate the electrons the electrons are focused into fine beam as they pass through the anode اب جا کے وہ کہاں پہ فوکس کرے گا وہ آپ کا اس سکرین کے اوپر فوکس کرے گا now deflecting plates اب deflecting plates کا کام ہوتا ہے تو اس cathode oscilloscope میں اس cathode tube میں اس کے electron gun کے بعد جو باری آتی ہے وہ باری آتی ہے اس کے deflecting plates کے اوپر اب deflecting plates vertical position میں بھی لگی ہوتی ہیں اور horizontal position میں لگی ہوتی ہے جو vertical position میں ہوتی ہیں وہ اس electron beam کو deflect کرتی ہے وہ deflect کس position میں کرے گی وہ horizontal اس کو deflect کرے گی لیکن جب وہ اپنا horizontal plates میں سے وہ پاس ہوگا تو وہ اس کو پھر vertical position میں کیا کرے گا وہ اس کو deflect کرے گا تو اس طرح سے جو spot آتا ہے سکرین کے اوپر اس کو ان plates کی مدد سے یہ جو plates ہوتی ہیں وہ کس کے ساتھ connect ہوتی ہیں elektrically connect ہوتی ہیں جب وہ electrical connect ہوتی ہیں تو اس electron beam کے اوپر وہ ایک deflection جو ہے وہ produce کرتی ہیں تو vertical plates جو ہوگی وہ horizontally deflection میں آ جائے گا وہ اس کو produce کرے گی جو horizontal plate سے ہوں گی وہ اس بیم کو vertical position میں جو ہے وہ deflection کر دے گا now third component that is fluorescence screen اب fluorescence screen کا کام کیا ہے the fluorescence screen of cathode rays consist of a thin layer of phosphorus یہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے phosphorus کی بنی ہوتی ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ جو electron beam ہوتا ہے وہ جا کے اس سکرین کے اوپر bombardment کرتا ہے bombardment کرنے سے کیا ہوگا جو fast moving electrons ہوں گے وہ جا کے bombardment کریں گے the cro جب bombard کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس screen کے اوپر ایک brightness جو ہے وہ produce ہوگی cro is used کہاں پہ کہاں ہوتا ہے in many fields of sensing in many fields of science displaying waveforms measuring voltages range finding as in radar eco sounding to find the depth of sieverts the cro is also used to display heartbeats اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو deflection میں نے آپ کو بتائی تو deflection جو ہے وہ deflection deflection of electrons beam by electric field اب اس کو electric field دے کے ہم کس طرح سے اس electron beam کو جو ہے وہ deflect کر سکتے ہیں یہاں بھی دیکھیں آپ کو اچھے طرح سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ یہ cathode ray tube ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دو horizontal plates یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اب plates کو ایک potential کے ساتھ connect کیا گیا ہے وہ potential کیا ہے کہ یہ اوپر والی جو پلیٹ ہے یہ اوپر والی جو پلیٹ ہے وہ positive کے ساتھ connect ہے اور یہ نیچے والی جو پلیٹ ہے وہ negative کے ساتھ connect ہے اب اس میں سے کیا ہوگا جب اس کے اندر ایک potential دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ایک electric field جو ہوگی وہ produce ہوگی کیونکہ electron کی اوپر negative charge ہوتا ہے تو negative charge جب وہ اس plates کے درمیان سے گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے negative charge ہمیشہ جا کے attract کرتا ہے کس کو positive charge کو تو جو positive potential ہوگا تو اس کی جو deflection ہوگی اس electron beam کی جو deflection ہوگی وہ deflection کس کی طرف ہوگی وہ deflection positive کی طرف ہوگی تو اس طرح سے اگر وہ parallel plates میں سے جب وہ گدرتا ہے تو ہمیشہ جو اس کی deflection ہوگی وہ positive کی طرف ہوگی deflection electron beam by a magnetic field اب ایک دوسرا concept ہے اب magnetic field وجہ سے کیا وہ electron beam وہ بھی deflection ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا ایک magnetic field ایک permanent magnet جو ہوگا آپ نے اس tube کی اوپر ایک horseshoe magnet جو ایسے u type کا magnet ہوتا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس tube کی اوپر آپ نے اسے رکھنا ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا اس field کی وجہ سے اس magnetic field کی وجہ سے اس electron beam میں کیا آئے گا ایک deflection آئے گی اب وہ deflection کس کی طرف ہوگی جیسے اگر ہم اس کی direction پھر change کرتے ہیں پہلے اگر ہم پہلے اس کو ایسے رکھتے ہیں پھر ہم اس کو magnet کو ہرشو magnet کو نیچے سے رکھتے ہیں تو اس طورت میں اس کی deflection جو ہے وہ بھی اس کے opposite direction میں جاتی ہے اگر اوپر والے اسے سے ایسے رکھیں گے تو اس کی deflection نیچے کی طرف چلے جائے گی electron beam کی اگر پھر permanent magnet کو جو ہرشو magnet اس کو ہم نیچے سے رکھیں گے تو پھر اس کی deflection اوپر کی طرف چلے جائے گی جو سکین کا spot ہوگا جو اس کی original position ہوگی اگر وہ electron beam کی original position اسکین کے اوپر بالکل center میں تو center میں ہونے سے جب ہم اس کو magnetic field دیں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو اوپر سے opposite direction میں نیچے کی طرف وہ deflection ہوگا اور پھر اگر نیچے سے دیں گے تو پھر وہ اوپر کی طرف اس طرح سے ڈیفلیکٹ ہوگا امید ہے آپ کو topic جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کا concept بھی clear ہوگا ہو گیا ہوگا تو جلدی جلدی چینل کو subscribe کریں انشاءاللہ پھر ایک next video کے ساتھ نئے concept کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ